نمسکار دوستو ہمارے پرکاس رہیں دی یوٹیوب چین پر ایک براہ آپ کا فرصی سواگت ہے دوستو یدی آپ راجستان سے بلونگ کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی خاص ہونے والا ہے اس لئے دوستو آپ ویڈیو کو انٹرک جرور دیکھیں راجستان میں ساتھ نئی یوجنہی لاغو ہو چکی ہیں جن کا لاپ پردیش واسیوں کو ملے گا ان ساتھ یوجنہوں کا کیا لاپ ملے گا اور کس پرکار سے ملے گا اس کی پوری جانکری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے دوستو یدی سامجھ ایک شرک سے پینسن یوجنہ کی معدہم سے آپ کو پینسن ملتی ہے اور آپ کی یدی دو مہنے سے یا تیر مہنے سے پینسن بقایا چل رہی ہے تو دوستو راجستان کے منتری کا بیان آ چکا ہے تی بیس سو روپے ملنا شروع ہو چکے ہیں اس کے لئے سرکار کی اور سے بجٹ اپلود کروا دیا گیا ہے دوستو لیکن بقایا پینسن آپ کے اکانڈ میں کب آئے گی اور اسی کے ساتھ پینسن ویباگ کے دو نوٹیس بھی آ چکے ہیں کیا نکل کر کے آئے ہیں ان نوٹیس کے اندر ان کے بارے میں بھی ہم پوری جانکری لینے والے ہیں اس لئے یدی آپ کی پینسن بقایا ہے اور آپ کو یدی پینسن ملتی ہے تو پینسن ویباگ کے دو نوٹیس کیا آئے ہیں ان کے بارے میں پوری جانکری ہم لینے والے ہیں دوستو پھری راسن آپ کو ملتا ہے تو پرتی بکتی ڈبل راسن کو لے کر کے بھی خبر نکل کر کے آ چکی ہے یہ دی آپ کے پاس راسن کارڈ اور پھری راسن آپ کو نہیں ملتا ہے آپ کا راسن کھاڈ دی سرکشہ یوجنہ سے نہیں جڑوا ہوا ہے تو دوستو آپ کس پرکار سے اپنی راسن کارڈ کا نام کھاڈ دی سرکشہ یوجنہ میں جڑوا سکتے ہیں تاکہ آپ کو پھری راسن مل سکے راجستان میں کسانوں کے لیے سی ایم کسان سمان نے دی یوجنہ شروع کی گئی تھی جس کی پہلی کسٹ جاری ہو چکی ہے لیکن دوسری کسٹ ابھی تک جاری نہیں ہوئی ہے دوستو دوسری کسٹ کسانوں کے اکاؤن میں کب آئے گی اس کو لے کر کے مکہ مندری سی ایم بجلال سرما کے دورہ اعلان کر گیا گیا ہے اس دن کسانوں کے اکاؤن میں سی ایم کسان سمان نے دی یوجنہ کی دوسری کسٹ آئے گی اس کے بارے میں آپ جانکاری لے لیجئے دوستو پینسن میں وردی ہو چکی ہے پینسن بڑھا دی گئی ہے اسی کے ساتھ کسانوں کے لیے پانچ نئی یوجنہیں شروع کر دی گئی ہیں جن کی مادم سے راجستان کی کسانوں کو دو سو کروڑ روپے کی راسی ملنے والی ہے دوستو کون کونسی کسانوں کے لیے پانچ نئی یوجنہیں شروع کی گئی ہیں جن کی مادم سے راجستان کی کسانوں کو دو سو کروڑ روپے کی راسی ملنے والی ہے ساتھ میں دوستو بیماروں کو ایک اجار بیمار وقتی کو ایک اجزار روپے مہنہ دینے کی ایک یوزنہ سرکار کی اوٹ سے شروع کر دی گئی ہے ایسی کونسی یوزنہ ہے جو بیمار وقتی کو پرتیک مہنے ایک اجزار روپے کی راستی دے گی کیسی سی بیاج ماپ کسان جو کیسی سی لون لیتے ہیں اس کے لیے سرکار کی اوٹ سے بیاج ماپ کر دیا گیا ہے اس کے لیے ایک نئی یوزنہ شروع کر دی گئی ہے تو دوستو یہاں پر کسانوں کا جو کیسی سی بیاج ہے وہ ماپ کر دیا گیا ہے اور انہیں جو بھی یوجنائی ہیں دوستو ان سبھی کے بارے میں جو نئی اپ ڈیٹ نکل کر کے آئی ہے ان سبھی کے بارے میں ویڈیو میں ہم جانکاری لینے والے ہیں اس لئے دوستو آپ ویڈیو اینڈ تک جرور دیکھیں اور ان جانکاریوں کو جاننے سے پہلے یدی آپ پرکاسریندی یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب آوستے کر لیں بیل آئیکن پریس کر آل پر کلک آوستے کر لیں کیونکہ کسی پرکار کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے اسی یو یوٹیوب چینل پر ملتی رہتی ہے دوستو ویڈیو کو انہیں لوگوں تک سینڈ آوستے کریں اور ویڈیو یدی آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک آوستے کریں دوستو بینا کسی دیری کے ان سبھی یوزناؤں کی بارے میں ہم جانکاری لیتے ہیں سب سے پہلے ہم جانکاری لیتے ہیں ساماجی شرک شاپ پینسن یوزنہ کی مادم سے یدی آپ کو پینسن ملتی ہے تو دو نوٹیس جاری ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی یدی بقایا پینسن بھی آپ کی رہ رہی ہے تو وہ آپ کے اکاؤن میں کب آئے گی اس کے بارے میں بھی جانکاری لیتے ہیں دوستو ساماجی شرک شاپ پینسن یوزنہ کی مادم سے جیسے ہی سی ایم بجنلال سرما کے دورہ پینسن بڑھائی گئی ویسے ہی انیک پینسن داریوں کی جو پینسن ہے وہ روک دی گئی ہے یہاں پر جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ آپ جان لیتے ہیں وردوں دیبیانگوں مہلاؤں کی دیوالی بھی پھکی ساماجی شرک شاپ پینسن دو ماہ سے رکی نبی لاکھ لوگ پریشان تو دوستو راجستان میں ساماجی شرک شاپ پینسن یوزنہ کی مادم سے جو بھی پینسنر ہیں ان کی جو پینسن ہے وہ دو ماہ سے رکی ہوئی ہے دیپاولی پر دیے جانے کی خبر تھی لیکن دیپاولی پر بھی بقایا پینسن سرکار کے اور سے نہیں ڈالی گئی ہے اس سے جو راجستان کی نبی لاکھ جو پینسنر ہیں وہ پریشان ہیں راجستان میں وریجن جو پینسن داری ہیں وہ 60 لاکھ سے ادیک ہے دیویان پینسن داری 6 لاکھ سے ادیک ہے مہیلہ ہیں 21 لاکھ 58000 سی ادیک ہے کسان دو لاکھ سے ادیک پینسن پرابط کر رہے ہیں اس پرکار سے راجستان میں 90 لاکھ 60299 لوگ ہیں جو پینسن پرابط کر رہے ہیں لیکن ادھیکتر پینسنر کی جو پینسن ہے دو مہینے سے یا تین مہینے سے بقائے چل رہی ہے اپریل سے سرکار نے پینسن ایک ازار سی بڑھا کرکی گیارہ سو پچاس روپر پرتی مہنے کی تھی تب سے ہی پینسن دھاریوں کی پینسن بقائے چل رہی ہے ساماجیک نیای ایم ادھیکارتہ ویباغ نے اس وار ساماجیک شرکشیا پینسن دھاری وریجن دیبیان کسان ویدو میلاؤں کی دپاولی بھی پھیکی کر دی سرکار نے پینسن میں ایک سو پچاس روپے کی بڑھو تری کی لیکن بگتان دو سے تین مہنوں تک نہیں ہوتا ہے ابھی بھی ستمبر اور اکٹوبر کی پینسن رکھی ہوئی ہے اور نومر کا مہنہ جاری ہے دوستو یہاں پر بتایا گیا کہ راجستان کے نبے لاگ جو پینسنر ہیں ان کی دو یا تین مہنے سے پینسن پینڈنگ چل رہی ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ویتی ویباغ سے راسی جاری نہیں ہونے کے کارن پینسن میں دیری ہوئی ہے تو دوستو جو بھی پینسنر ہیں جن کی پینسن بقائے چل رہی ہے ان کی بقائے پینسن کی جو راسی ہے وہ ویتی ویباغ کی اور سے جاری نہیں کی گئی تھی اس کارن سے جو پینسن ہے وہ پینڈنگ چل رہی ہے اور دوستو تین مہنے کی جو پینسن ہے وہ بقائے چل رہی ہے ساتھ میں دوستو اس کے اندر یہ خبر میں نکل کر کہہی ہے کہ راجستان کے اندر جو بھی پینسن داری ہیں جن کو پینسن ملتی ہے ان سبھی پینسن داریوں کو کے اندر سرکار کی اور سے بھی پینسن دی جاتی ہے جو صحیح سمیہ پر جاری ہو جاتی ہے لیکن راجستان سرکار کے دورہ پینشن نہیں دی جاتی ہے سامانے پینشن داریاں ان کو کے اندر سرکار دو سو روپے دیتی ہے دیویانگ جنوں کو تین سو سے پان سو اسی ورسے اوپر کے جو پینشنر ہیں ان کو کے اندر سرکار پان سو روپے دیتی ہے جو صحیح سمیہ پر راجے کے اندر جاری ہو جاتی ہے راجے کو مل جاتی ہے لیکن راجے جو سرکار ہے وہ پینشن دھاریوں کو پینشن صحیح سمائے پر اپلد نہیں کروا رہی ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اصل میں ویت ویباگ اپنی پراتمیتہ کے انصار فنڈ ریلیج کرتا ہے پینشنر کو بکتان بھی الگ الگ بینچ میں جاری کیا ہے جانکاروں کے انصار ویباگ کو انہیں سبی کاریوں کے لیے فنڈ ریلیج کرنا ہوتا ہے اس میں فائنینشیل منیجمنٹ کے تحت وہ اپنے اصاب سے الگ الگ بینچ کا فنڈ کسی انہیں مد کے لیے جاری کر دیتا ہے تو دوستو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ پینشنر کے لیے جو پینشن جاری کی جاتی ہے اس پینشن دھاریوں کا جو فنڈ ہوتا ہے وہ انہیں جو بنچ ہیں ان کے لیے سرکار کے اور سے جاری کر دیا جاتا ہے اور پینشن دھاریوں کو پینشن صحیح سمائے پر نہیں مل پاتی ہے اس کے علاوہ دوستو پینشن اٹھکی ہوئی ہے اس کا پرموکارن ایک اور بھی بتایا گیا ہے جو بتایا گیا کہ آئی ایپ ایسی کوڈ پینسن پورٹل پر اپ ڈیٹ نہیں کیا اس قرآن ان کی پینسن اٹکی ہوئی ہے یعنی کہ دوستو انیک جو بینک ہیں وہ دوسرے بینک کے اندر مرجو ہو چکے ہیں اس قرآن سے جو ان کے آئی ایپ ایسی کوڈ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور وہ اپ ڈیٹ نہیں ہونے کے قرآن پینسنداریوں کی جو پینسن ہے وہ نہیں ڈل پاتی ہے ارثات ان کی پینسن پینڈنگ رہ جاتی ہے یہاں پر بتائے گا کہ جو بل ہوتا ہے اس کی پروسیس ستائیس تاریخ سے شروع ہو جاتی ہے اور ان کے اکاؤنڈ کے اندر تیس مہینے کی لاش تیس تاریخ تک جمع ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر جو پروسیس ہے وہ صحیح ڈنگ سے نہیں چلنے کے قارن اور ڈوکومنٹس کی جانکاری گلت ہونے کے قارن پینسنل کے اکاؤنڈ میں پینسن نہیں ڈل پاتی ہے اب دوستو پینسن آپ کے اکاؤنڈ میں کب آنے والی ہے بقائی پینسن کب تک ڈلے گی اس کو لے کر کہ راجستان کے ساما جکنیائے اہم ادھکاریتہ ویباغ کے جو منتریں ابھی ناس گہ لو ان کا بھی یہاں پر بیان آ چکا ہے پینسن جاری کرنے کے پروسیس میں ٹائم لگ رہا ہے اس میں ہم صدار کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ ہر ماہ ہم ایک جار کروڑ روپے سے زیادہ کا پینسن اماؤنٹ ریلیج کرتے ہیں اس کے پروسیس میں بھی تھوڑا وقت لگ جاتا ہے بیت ویباغ میں بھی اس میں تھوڑا سمیہ لگ جاتا ہے ہم جلدی پینسن سننے کر کے اسے نیمت کرنے جا رہے ہیں سسٹم میں صدار پر کام چل رہا ہے جلدی ہم صدار کر لیں گے تو دوستو یہاں پر عویناس گہ لو جو کی منتری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پرتیک میں نے ایک ایک جار کروڑ روپے پینسن کے لیے جاری کرتے ہیں لیکن اس کی جو پروسیس ہوتی ہے وہ دھیمی ہوتی ہے اس کا انہوں سے صحیح سمیہ پر پینسن نہیں ڈل پاتی ہے لیکن یہاں پر بتائے گا کہ جو بھی پینڈنگ پینسن ہے اس کے لیے ہم صحیح سمیہ پر کام کر رہے ہیں جلدی اس کام کو نبٹائیں گے اور نیمت روپ سے آگے ہم پینسن صحیح سمیہ پر پینسن دھاریوں کو اپلک کروائیں گے تو دوستو بتائے گا کہ سسٹم کو صدارہ جا رہا ہے اور اب پوری جو بقایا پینسن ہے وہ ڈال دی جائے گی اور اگلے مہنے سے یعنی دوستو دسمر کے مہنے سے سبھی پینسن دھاریوں کی جو پینسن ہے وہ صحیح سمیہ پر ڈال دی جائے گی ایسی بات یہاں پر عویناس غیلوت نے کہی ہے ساتھ میں دوستو پینسن کو لے کر کے اپڈیٹ یہ بھی آئی ہے کہ پینسنر کے جیویت پرمان پتر اب ڈاگ گھر میں بھی بنائے جا سکیں گے تو دوستو پینسنر کو جیویت پرمان پتر کا حوالہ دیا جاتا ہے ان کو سکتا ہے تاکہ ان کو کسی بھی دوسرے ویباق کے اندر جانے کی کوئی جرورت نہ پڑے تو دوستو یدی آپ کو بھی جیویت پرمان پتر بنوانا ہے تو آپ اپنے نزدی کی ڈاگ گھر یا پھر گرامن ڈاگس جو سیوک ہیں ان سے جا کر کے آپ ڈیجیٹل لائف سرٹیویکٹ جاری کروا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیول ماتر ستر روپے کا سلکی دینا پڑے گا آسانی سے آپ اس پرکار سے یہ سرٹیویکٹ بنوا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو انے اور اپ ڈیٹ ہے کہ ساماجک سرکشہ پینشن کی پینشن اور وارشک ستیاپن کی سیوہ ایمیتر پر شروع کر دی گئی ہے یعنی کہ دوستو پرتے ایک سار وارشک ستیاپن پینشن دھاریوں کو کروانا پڑتا ہے اس لئے اب آگے بھی آپ کی پینشن چالو رہے اس لئے آپ کو وارشک ستیاپن کروانا انیوار یہ ہے آپ اپنے نزدی کی جو بھی گھر پریوار ہیں جو بھی پینشن لے رہے ہیں لوگ ہیں ان کو آپ اس کے بارے میں عوض سے بتائیں کہ آپ کو پینشن کا وارشک ستیاپن کروانا ہے دوستو آپ عوض سے ہی 31 دسمبر تک یہ پینشن وارشک پینشن ستیاپن کروانے تاکہ آپ کی پینشن آگے بھی چلتی رہے اور آپ کو لگاتار پینشن کا لاب ملتا رہے دوستو یہ دی آپ پینشن کا وارشک ستیاپن کروانا چاہتے ہیں تو آپ نزدی کی ایمیتر یا جن سیوہ کندر پر جا کر کے آسانی سے آپ وارشک ستیاپن کروانے سکتے ہیں اس میں بتایا گیا کہ آدھار کارڈ جن آدھار کارڈ پی پیو فورم لے کر کے آپ ایمیتر سینٹر پر جائیں اور وہاں پر آپ اپنا وارشک ستیاپن کروانے تاکہ آگے بھی آپ کو پینشن لگاتار اسی پرکار سے ملتی رہے تو جو بھی آپ کا جانکار ہے ان کو آپ پینشن کے بارے میں جانکاری دیں اس کی وارشک ستیاپن ہو رہے ہیں ساتھ میں دوستو آپ کے پاس راسن کارڈ ہے اور خادش رکشہ یوزنا سے آپ کا راسن کارڈ یادی نہیں جڑا ہوا ہے تو دوستو خادش رکشہ یوزنا کا جو پورٹل ہے اس کو لے کر کے بھی بڑی خبر نکل کر کے آئی ہے جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوزار اٹھارہ سے پورٹل بند دوزار چوبیس میں کچھ دن کے لیے کھلا اور اس کے بعد میں پھر سے خادش رکشہ یوزنا کی پورٹل کو بند کر دیا گیا ہے خادش رکشہ میں نام جڑوانے کے لیے بھٹک رہی ہیں جلے کی قریب چار اجزار میل آئیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھرتپور جلے کی یہ نیوز ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ خادش رکشہ یوزنا میں نام جڑوانے کے لیے بھرتپور جلے کی قریب چار اجزار میل آئیں ہیں جو بھٹک رہی ہیں لیکن سرکار کی اور سے خادے سرکشہ یوزنا کا جو پورٹل ہے وہ نہیں کھولا جا رہا ہے کچھ دن پہلے کھولا گیا تھا اور کچھ دن بعد میں ہی اس پورٹل کو پھر سے بند کر دیا گیا ہے اس قرآن سے پورٹل بند ہونے سے راجستان کے سبھی لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے دوستو یہاں پر سرکار کی اور سے اپ ڈیٹ آئی ہے کہ سرکار کی اور سے جو بھی راسنکار دھاری ہیں پھری راسن لے رہی ہیں ان کی کی وائسی کی جا رہی ہے جیسے ہی کی وائسی ختم ہوگی اس کے بعد میں خادے سرکشہ یوزنا کا پورٹل کھولا جائے گا اور جن کے پاس بھی راسن کارڈ ہے ان کو خادے سرکشہ یوزنا کے اندر جوڑا جائے گا اور ان کو بھی فری راسن دیا جائے گا دوستو جیسے ہی اوپن ہوگا ویسے ہی جانکری ویڈیو کی مادن سے آپ تک پہنچا دی جائے گی اسی کے ساتھ دوستو راجستان میں ویدھان سبا کے کچھ اپچناو ہوئے تھے اس کے بعد میں بھجنلا نے اپچناو کے بعد لیا بڑا نینے پھر یہ فورم سیوائے بند کر دی گئی ہے یعنی کہ دوستو پرتی یوگی جو پریشہ ہی ہوتی ہیں ان کے اندر فورم بننے والے تھے ان کی گہلو سرکار نے فیس بند کر دی تھی لیکن اپچناو ہوتے راجستان سرکار نے اب نینے لے لیا ہے کہ اب آگے پریشہ جو سلک ہے وہ سبھی کو دینا ہوگا سبھی پرتی یوگیوں کو دینا ہوگا اس میں بتایا گیا ہے کہ جو سامانے سرینے سے لوگ آتے ہیں ان کو تین سو روپے دینا ہوگا رجرو کٹیگری سے دو سو روپے اور پی ایس یعنی دیو پیانگ جو کٹیگری سے آتے ہیں ان کو دو سو روپے پورم بننے کے لیے دینا ہوگا گہلو سرکار نے اس کو بلکل بند کر دیا تھا جیرو روپے پور پورم براجار تھا لیکن بجنلال سرکار نے اس کو واپس سے پھر سے شروع کر دیا ہے اسی کے ساتھ دوستو اور یدی آپ کسان ہیں تو کسانوں کی بینک کھاتے میں دو سو کروڑ روپے آنے والے ہیں بجنلال سرکار کی پہلی ورسگاٹ پندرے دیسمر کو ہونے جا رہی ہے یعنی دوستو سرکار کو ایک سال پورن ہو رہا ہے اس اوسر پر پندرے دیسمر کو پہلی ورسگاٹ بجنلال سرکار منانے جا رہی ہے اور اسی ورسگاٹ پر پندرے دیسمر کو راجستان میں یعنی پردیش کی کسانوں کو ملے گا دس یوزناؤں کا انودان دس یوزناؤں کا انودان ملے گا جس کے تحت کسانوں کے ایک آکاؤن میں بینک کھاتے میں دوستو دو سو کروڑ روپے کی راسیاں پر آنے والی ہے یعنی آپ نے بھی کسی بھی یوزنہ سے سمندیت فورم لگا رکھا ہے آپ کو ابھی تک انودان نہیں ملائے تو دوستو پندرہ دیسمر کو آپ کے ایک آکاؤن میں وہ انودان کی راسیاں پر آنے والی ہے جس کے بارے میں سرکار کی اور سے اعلان کر دیا گیا ہے دوستو سرکار کے ایک سال پورا ہونے کے اپلکس میں یعنی کی پہلی ورسگارڈ پر کسانوں کو مکہ مندری کسان سماع ندی کی جو دوسری قسط ہے وہ دوستو ڈی بھی ٹی کی مادم سے حستان پریت کی جائے گی یعنی کی مکہ مندری کسان سماع ندی یوزنہ کی پہلی قسط جاری ہو چکی ہے دوسری قسط ابھی تک جاری نہیں ہوئی ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سرکار ورسگاٹ پندرے دسمبر کو منانے جا رہی ہے اس اوسر پئے یعنی پندرے دسمبر کوئی مکہمدری کسان سمانے دی یوزنہ کی دوسری جو کسٹ ہے وہ کسانوں کے اکاؤنٹ میں ڈلنے والی ہے تو دوستو پانسو جو روپے ہیں وہ کسانوں کے اکاؤنٹ میں دوسری کسٹ کے روپے میں پندرے دسمبر کو ڈالے جائیں گے اس کے ساتھ ہی دوستو کسانوں سے جڑی ایک بڑی اور خبر ہے جو کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سیکاری بینکوں سے لون لینے کے لیے ایک مست سمادان یوزنہ شروع کر دی گئی ہے راجستان میں کسانوں کے لیے ایک مست سمادان یوزنہ شروع کر دی گئی ہے سمیہ پر لون نہیں چکانے والوں کو پینلٹی میں راحت دی گئی ہے آٹھ فیشدی سادھان بیاجی دینا ہوگا یعنی کہ دوستو کسی بھی کسان نے یدی سیکاری بینک سے لون لیا ہے اور ان کی جو لون کی راستی ہے وہ یدی بکایا چل رہی ہے پینڈنگ چل رہی ہے ان کو ڈیپارٹر گوشت کر دیا گیا ہے تو دوستو کسانوں کے لیے ایک مست سمادان یوزنہ شروع کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی کسان سیکاری بینک سے لون لے رکھا ہے اور ان کی یدی لون کی راستی بکایا چل رہی ہے پینڈنگ چل رہی ہے تو دوستو ان کو اس یوزنہ کی مادم سے پینلٹی کے اندر رہا دی گئی ہے آٹھ فیشتی آٹھ پرتیسطی کے لون کو بیاد دینا ہوگا لیکن اس میں سرط رکھی گئی ہے کہ جو بھی لون کی راستی بکایا چل رہی ہے اس میں سے پتچیس پرتیسط راستی جمع کرانی ہوگی یدی کسان جو پینڈنگ لون چل رہا ہے اس میں سے پتچیس پرتیسط راستی جمع کرا دیتا ہے تو اس کسان کو کے لون آٹھ پرتیسطی بیاد دینا ہوگا اس کے علاوہ اس کسان کے اوپر کسی پرکار سے پینلٹی نہیں لگائی جائے گی تو دوستو یدی آپ نے بھی سیکاری بینک سے لون لیا ہے اور لون کی راستی پینڈنگ چل رہی ہے تو آپ عوض سے پتچیس پرتیسط کی راستی ہے وہ آپ عوض سے جمع کرا دیں دوستو اس میں سمیہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر تیس مارچ دو جار پتچیس سے پہلے پتچیس پرتیسط راستی جمع ہو جاتی ہے تو ان کسانوں کے اوپر کے آٹھ پرتیسطی بیاد لگے گا ان کو پینلٹی نہیں دینی ہوگی ساتھ میں دوستو ربی کی فصل کو لے کر کے بھی جانکری آ چکی ہے فصل بیما پورٹل شروع ہو چکا ہے جن کسانوں کو اپنی فصل کا بیما کروانا ہے وہ اپنے بینک یا سی ایسی سینٹر پر جا کر کے اپنی ربی کی جو فصل ہے اس کا بیما کروا سکتے ہیں اگر تیس دسمبر دو جار چوبیس کا سمجھ دیا گیا ہے کہ اگر تیس دسمبر تک کسان اپنی فصل کا بیما کروا سکتا ہے اسی کے ساتھ دوستو راجستان کے اندر ایک یوجنہ بند کر دی گئی ہے اور اس کے استان پر دوسری یوجنہ شروع کر دی گئی ہے کرسک ساتھی یوجنہ شروع کر دی گئی ہے کھیتی باڑی کرتے یدی کسان کے چوٹ لگتی ہے تو اب جو راسی پہلی ملتی تھی اس کو چار گناہ بڑھا دیا گیا ہے یعنی کہ دوستو کسان کھیت میں کام کرتا ہے اور کسی پرکار سے یدی اس کے شریر کو چھتی پہنچتی ہے نقصان پہنچتا ہے تو اس کو جو ساہیتہ راسی پہلی ملتی تھی اس کو بڑھا کر کے چار گناہ کر دیا گیا ہے دوستو یہاں پر اس یوجنہ کے بارے میں بتا گیا ہے کہ یوجنہ کا نام بدل دیا گیا ہے کرسی اپج منڈے کے مکہ سچی محیفال سے نکھا ہے کہ راجیو گاندی کرسک ساتھی ساہیتہ یوجنہ کا نام بدل کر کے مکہ منڈری کرسک ساتھی ساہیتہ یوجنہ کر دیا گیا ہے یدی کسان کوما میں جاتا ہے تو پچاس جار کی جگہ اس کو اب دو لاکھ روپے ملیں گے اور دوستو یدی کسی بھی پرکار سے کوئی بھی انگ بھنگ ہوتا ہے یا مرتی ہوتی ہے تو پانچ جار روپے کی جگہ پانچ جار روپے سے لے کر دو سل لاکھ روپے تک ان کو آرتک ساہیتہ دی جائے گی تو دوستو کسانوں کے لیے یوجنہ شروع کی گئی ہے پہلے جو یوجنہ چل رہی تھی اس کو بند کر کے اب دوسری یوجنہ شروع کی گئی ہے جس کے مادم سے کسان کو یدی کسی پرکار سے چھتی پہنچتی ہے تو اس کو اب چار گناہ ساہیتہ راسی اس یوجنہ کے مادم سے دی جائے گی ساتھ میں دوستو راجستان کے اندر جو بھی ٹی وی کے بیماری بیمار وکٹی ہیں ان کے لیے بھی ایک یوجنہ شروع کی گئی تھی جس میں ساہیتہ راسی بڑھا دی گئی ہے ایک نومر سے ملے گی بڑی ہوئی راسی ابھی مل رہے تھے پانچ سو روپے ٹی بی روگیوں کو ملنے والی راسی ہو گئی ہے دو گنی پرتی ماہ اب ایک ہجار روپے ملیں گے تو دوستو راجستان کے اندر کسی بھی میلہ پرس کی یدی ٹی بی کی بیماری ہے تو دوستو ان کو پہلے پانچ سو روپے پرتیک میں نے دی جاتے تھے لیکن سرکار نے اب کی ساہیتہ راسی کو بڑھا کر کے پرتیک میں نے ایک ہجار روپے کر دیا ہے یعنی ٹی بی کے جو روگی ہیں ان کو اب پرتیک میں نے ایک ہجار روپے کی آرتھک ساہیتہ دی جائے گی ایسی گوشنا سرکار نے یہاں پر کر دی ہے بتایا گیا کہ ٹی بی روگیوں کو ایک نومر سے بڑی ہوئی راسی ملے گی پہلے پانچ سو روپے پرتیک میں نے ملتے تھے ان کو اب ایک ہجار روپے ملیں گے ساتھ میں دوستو بتایا گیا کہ جو ٹی بی کے بیمار وکتی ہیں ان کی پوشن کو بہتر کرنے کے لیے یہاں پر پانچ سو روپے سے اس راسی کو بڑھا کر کے ایک ہجار روپے کیا گیا ہے تو دوستو یہ سب یوزنائی تھی پینسن کی اور کسانوں سے سمجھت یا انہی یوزناؤں کے بارے میں ہم نے جان کر لی ہے آپ کو جان کری کیسے لگی اچھے لگی ہو تو لائک آوستے کریں ویڈیو کو انہی لوگوں تک سینڈ کریں اور پرکاسر ہندی یوٹیوب چینل پر یہ دی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب آوستے کر لیں دھنیواد